ہلو ایوریون کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ سب مزہم ہوگے سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں جو کی ہر روز میں آپ کے لیے ایک سے ایک نئی اپ ڈیٹ لاتا رہتا ہوں اور جو بھی میرے جتنے بیورس ہیں ان کے لیے تو دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قویت کے اندر ایک ابھی جو نیا قانون آیا ہے اور سترہ تاریخ کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی چیکنگ کے لیے اور ابھی جو اسے بڑھا کر تیس تاریخ کے لیے کر دیا گیا تھا تو ان لوگوں کے لیے ابھی جو تیس تاریخ سے کیمپین چلا جائیں گے اور بہت ہی ہارت طریقے سے چیکنگ سرو ہونے والی ہے تو کس طرح سے چیکنگ ہوگی دوستو اس ویڈیو میں لاش تک ضرور بنے رہے ہیں اور دوسرا کیا ہے دوستو جو یہاں سے ہوایٹ پاسپورٹ کے ذریعے قویت شوڑ کر اپنے ملک گئے تھے تو وہ کتنے مہینے بعد قویت کے اندر انٹری لے سکتے ہیں یا پھر تیسرا کیا ہے جو کہ آپ ابھی جانتے ہیں کہ 26 جون سے جو دومیسٹک ورکر کا ویزا ٹرانسفر لینے کے یا پھر ایک ٹرانسفر ہونے کی جو خبر آئی تھی تو آپ دومیسٹک ورکر کا جو ویزا رہتا ہے تو اپنا 20 نمبر ویزا کس جگہ پر ٹرانسفر کرا سکتے ہیں تو یہ تین خبریں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو چودری خبر کیا ہے دوستو اگر آپ میرے یوٹیوب کے ذریعے جاننا چاہتے ہیں کہ قویت کے اندر کونسی کمپنی پروجیکٹ ویزا یوز کرتی ہے کونسی کمپنی جو ہے وہ گولڈن ویزا بی آئی پی ویزا یوز کرتی ہے اگر آپ بھی اس کی لسٹ لینا چاہتے ہیں تو میرے پاس کمینٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو اسمال کمپنی کے وارے میں پتہ کرنا ہے جو اسمال پروجیکٹ ویزا یوز کرتے ہیں یا پھر وہ جو بی آئی پی گولڈن ویزا یوز کرتے ہیں تو میں آپ کو پوری لسٹ بنا کے اپنے یوٹیوب کے ذریعے بتا سکتا ہوں جو بھی آپ کی کنفیوزن رہے گی وہ دور ہو جائے گی دوستو تو میرے یوٹیوب تک لاشت تک ضرور بنے رہے ہیں اور میرے یوٹیوب کو لائک اور سسکرائب کر کے اپنے ان دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں جو آنا چاہتے ہیں چلیے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں ابھی آپ جانتے ہیں کہ قبیت سرکار نے جو جون کا لاشٹ ڈیڈ لائن رکھا تھا وہ سترہ تاریخ رکھا تھا پھر اس کے بعد کیا ہے اسے بڑھا کر تیس جون کر دیا گیا تھا تو تیس جون کے بعد جو چیکنگ شروع ہونے والی ہے دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں جیسے کی ابھی تک جتنے بھی کیمپین چلائے گئے وہ سب نارمل طریقے سے ہے کہ کہیں پہ چیک پوائنٹ بنا کر آپ کو چیکنگ کی گئی جو سیبل ڈریس میں لوگ ٹیلتے رہیں گے اور آپ چاہے مارکیٹ میں ہو یا پھر کہیں بھی آپ کام کر رہے ہو تو وہ لوگ جگہ جگہ مارکیٹ میں سٹی کے اندر اور جو بھی دکانے ہیں ان کے اندر جا جا کر وہ چیک کریں گے اگر آپ بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں اور ابھی تک آپ کے پاس اکامہ نہیں ہے یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے جو کی وائلڈ ہو تو آپ اس چیز کا بھی جو مہم چل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی کوئیت کے اندر ہیں اور آپ چیکنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس سیبل ڈی نہیں ہے اگر آپ پرس میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موائل ڈی کو موائل میں لوڈ کر لیں اور اس میں اپنی ڈی بنا لیں سکرین شورڈ لے کر رکھ لیں یہ پھر دوسرا کیا ہے دوستو کی اپنے اوریجنل سیبل ڈی کا ایک پرنڈ نکلوا کر اپنی جیم میں رکھیں تو آپ کو دوستو بہت زیادہ مشکل سے بچا سکتا ہے دوستو آپ شتر کر رہیے سترہ تاریخ کے بعد بہت ہی مشکل ہونے والی ہے اور تیس تاریخ کے بعد کچھ زیادہ ہی مشکلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ قبیت گورنمنٹ کا پہلے ہی سے ایک قانون آ گیا تھا کہ آپ کو اگر جانا ہے مخالفہ ہے سیبل ڈی نہیں ہے تو آپ اپنے کوئی بھی پرابلم کو آسانی سے سترہ جون تک اور سترہ جون کے بعد تیس جون تک آپ سالف کر سکتے ہیں چاہیں گھر جا سکتے ہیں یا پھر آپ قبیت میں ہی اپنا سیبل ڈی رینو کرا سکتے ہیں اب جو لوگ وائٹ پاسپورٹ پہ چلے گئے دوستو اگر ان کو قبیت کے اندر دوبارہ آنا ہے تو دوستو ان کو کیا کرنا رہے گا کہ آپ کو چار مہینے سے لے کر چھ مہینے تک ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی آپ کو نیا ویزا اپلائی کیا جائے گا کیونکہ اس میں آپ کو وائٹ پاسپورٹ کے ذریعے بھیجا گیا تھا تو کوئی بھی آپ کو بلوگ نہیں کیا گیا فنگر نہیں لگایا گیا کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے آپ ایزلی طریقے سے اپنا ویزا اپلائی کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں اب دوسری خبر کیا ہے دوستو کہ میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جو دومیشٹک ورکر ہیں ان کے لیے ایک اپ ڈیٹ آیا تھا کہ ویزا ٹرانسفر کرا لیں اپنا اور کس کمپنی کس جگہ کیسے ٹرانسفر کرائیں گے تو بہت سے سارے لوگوں کی میسج آئے تھے کہ آپ بتائیں کہ کتنی فیس جائے گی اس میں تو دوستو میں بتا دوں اگر آپ خادم ویزے والے ہیں اور اپنا ویزا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو اس کا جو ٹائم دیا گیا ہے وہ صرف ٹمپریلی دو مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے دو مہینے کے اندر آپ اس سویدہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اب آپ کو یہ ویزا ٹرانسفر کہاں کرانا ہے تو دوستو میں بتا دوں یہ ویزا جو آپ کا ٹرانسفر ہوگا وہ کسی بھی کمپنی میں ٹرانسفر ہوگا جو کی سون کا ویزا جن پر رہتا ہے جن پر ان کا لائسنس رہتا ہے سون کا لائسنس جس کے پاس بھی ہوگا آپ اس کے پاس ازلی طریقے سے ٹرانسفر کرا سکتے ہیں تو دوستو جو ابھی اس کا خادم سے سون میں جانے کے لیے جو فیس بتایا تھا اس کا کوئی بھی ایسا بھی وہ نہیں آیا ہے ایڈ نہیں آیا ہے یا پھر کوئی بھی ایسے خبر نہیں آئی کہ آپ کو کتنا پی کرنے پڑے گا لیکن جو ابھی میں بتا دوں سون سے سون میں ٹرانسفر کراتے ہیں تو اس کی جو فیس تھی وہ تین سو پیڈی فیس تھی لیکن آپ خادم کا ابھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی فیس سو ہو دو سو ہو یا تین سو تو آپ ایزلی طریقے سے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو میں بتانا چاہوں گا اگر آپ بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور میری یوٹیوب پر رہتے ہیں تو ایک لائک اور سسکرائب تو بنتا ہے تو کر کے جائیے اور جن لوگوں کو اپنے بارے میں جاننا ہے کی کون سا بیزا ہے ان کا یا پھر کون سا بیزا ان کو ملا ہے یا بیزا چیک کرانا ہے تو میرے ان اسٹاگرام پر جا کے مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کون سا بیزا ملا ہے اور کس طرح کا بیزا ہے اوریزنل ہے فیک ہے فراڈ ہے تو یہ میں آپ کو جنمن طریقے سے بتا سکتا ہوں اور دوستو اگر آپ کو کچھ جاننا رہے گا تو ضرور کونٹیکٹ کرنا لائیو سسکرائب کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں